میری طرف سے اوبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم امید کرتے ہیں تمام ناظرین حیرو آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم مشرقی یورپ میں موجود تیزی سے ترقی کے منازل تہہ کرنے والے ملک بیلاروس کی سیر کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ بیلاروس کی زمینی سرحدیں کون سے ملکوں سے ملتی ہیں اس ملک کا رقبہ، آبادی، زبان، تاریخ، حکومت، میشیت، مذہب اور شادیوں میں کون سی حیرت انگیز رسموں کو اپنایا جاتا ہے اور ملک میں آلو اتنا شوق سے کیوں گھایا جاتا ہے اور آلو سے بننے والی کتنے قسموں کی ڈیشز موجود ہیں بیلاروس کے صدر کا پاکستان میں حالیہ دورہ اور پاکستانی حکومت سے ان کی مین پاور کو اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے خواہش کا اظہار تو دوستو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں تاں کہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو سکے ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے ہماری ٹیم شب و روز کی محنت سے آپ کے لیے معلومات اکھٹی کرتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اوبیٹ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاں کہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی ہو سکے شکریہ بیلا روس اس ملک کو افیشلی طور پر ریپبلک آف بیلا روس کہا جاتا ہے یہ مشرقی یورپ کے ایک لینڈ لاک ملک ہے یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا اس ملک کی سرحدیں مشرق اور شمال مشرق میں روس سے ملتی ہیں جنوب سے یوکرین سے مغرب میں پولینڈ سے شمال مغرب میں لیتوانیا اور لیتیویا سے ملتا ہے اس ملک کا گھر رکبہ دو لاکھ ساتھ ہزار پائیں سو پچانویں مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا چراسیمہ بڑا ملک ہے بیلا روس کے گھر رکبے کے ایک اشاریہ چار فیصد حصہ پانی پر بھی موجود ہے بیلا روس کی کل عبادی ترانویں لاکھ پین سٹھ ہزار تین سو چالیس لوگوں پر مشتمل ہے ملک کی افیشی زبانیں دو ہیں بیلا روسین اور ریشین ان کے علاوہ پولش، یوکرینین، ییدش اور انگلیش زبان بھی بولی جاتی ہے ملک کی پچھتر فیصد عبادی بیلا روسین زبان پر عبور رکھتی ہے اور بولتی بھی ہے یہ ملک حبصورت، اچھے نیچر اور ہنس مکھ لوگوں کا خطہ کہلاتا ہے یہاں کی لڑکیں اپنی حبصورتی کے حوالے سے دنیا میں ایک الک پہچان رکھتی ہیں دوستانہ مزاج رکھتی ہیں، ہر کسی سے خوشکوار رہتی ہیں بیلا روس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یہاں کی عورتیں ہوں یا نوجوان لڑکیاں سب اپنی ہیلک کا بہت خیال رکھتی ہیں نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک جم کو برقرار رکھتی ہیں اور اپنی زندگی کو خوشکوار بناتی ہیں بیلا روسین لڑکیاں پچیس سے اسٹائیس سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں شادی اندہائی منظم اور پور احلاقی طریقے سے کی جاتی ہیں شادی چرچ میں کی جاتی ہے پھر پادری لڑکے اور لڑکی کو چند کلمات پڑھا کر رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتا ہے ان کی شادی کے احتتام میں یہ رسم کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے لڑکی اپنی کواری سہلیوں کی طرف پھولوں کا بکہ بینگتی ہے جو لڑکی اس بکے کو پکڑ لے اگلا نمبر اس کا ہوتا ہے محترم ناظرین اگرام ملک کا سب سے بڑا شہر مسک ہے جو ملک کا دار الحکومت بھی ہے یہ شہر بیلاروس کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے اور ملک کا عظیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے دوسری جنگ عظیم میں اس شہر کو اچھا حاصل تباہ کر دیا تھا اس شہر کے تمام پرانی امارتیں توڑ پھوڑ دی تھی اس شہر کا کور اکبہ چار سو نو اشاریہ ترپن مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر میں بیس لاکھ پچاس ہزار نو سو لوگ آباد ہیں پورا تباہ ہونے کے بعد یہ شہر دوبارہ سے انتہائی حبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے یہ شہر انتہائی صاف ستھرا ہے ڈھوڑنے سے بھی کچھرا نہیں ملے گا اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹریسٹروں کی توجہ کا مرکز بھی بنتے ہیں یہ یورپ کا یاروان سب سے مشہور ترین شہر ہے دریائے سوصلات اس شہر کے بلکل بیچو بیچ سے گزرتا ہے ہر سال دو کروڑ سے زائی ٹریسٹ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر سیاہ حضرات اس شہر میں سٹوے کرنا پسند کرتے ہیں اس شہر کو یورپ کا ہیرو سٹی بھی کہا جاتا ہے ملک میں لگنے والی جنگوں سے تمام نظام برباد ہوئے حتیٰ کہ اگری کلچر کا شعبہ بھی تباہ ہوا زراد کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے انیس سو چالیس میں بیلاروسی ٹرکٹر کی منیفیکچرنگ کی گئی جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے جس کی وجہ اپنے جندار انجن اور حبصورت بناوٹ کی وجہ سے ہے آج یہ ٹرکٹر انڈی اور پاکستان کی قصانوں کی شان سمجھا جاتا ہے بیلاروس کا سب سے بڑا شراکتدار روس ہے ملک کی اسی فیصد تجارت روس کے ساتھ کی جاتی ہے اپریل دو ہزار بائیس میں یوکرین پر روسی حملے کی سہولت کے نتیجے میں یورپین یونین نے بیلاروس پر تجارتی پبندی آئیت کر دی بے شک یہ خوبصورت اور انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے لیکن یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک ہر آنے والے دن ترقی کرتا جا رہا ہے بائیسان جنگلی بیل ملک میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے ملک میں اس بیل کا گوش بہت عام ہے ملک کا قومی کھیل فٹبال ہے اس کے علاوہ ایساکی، جیمناسٹک، والیبار، ٹینس، ریسلنگ، سویمنگ، باسکٹ بال، رننگ اور شترن کھیلی جاتی ہے بیلاروس میں شراب انتہائی عام ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ جم کر اس کا استعمال کرتے ہیں پورے ملک میں بے شمار شراب خانے، جوے خانے اور ڈانسنگ کلاب موجود ہیں فہاش سے فہاش ڈانس ہوتا ہے ملک میں ٹوٹل پانچ مشہور نیشنل پارک ہیں جو انتہائی حبصورت ہیں دوستو بیلاروس کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو بیلاروس کا مطلب سفید روسی ہے جس طرح بیلاروسین لوگ اپنے ملک میں آنے والے سیاہوں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے ہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ یہ لوگ اپنے ملک کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بیلاروسین عورتیں صبح صبح اپنے گھروں کی صفائی کے بعد گلی محلوں کی صفائی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں بیلاروسی لوگ سب سے زیادہ جو چیز کھاتے ہیں وہ آلو ہیں اوستن ایک بیلاروسی سال بر میں تقریباً ایک سو سی کلو گرام آلو کھا جاتا ہے جو تقریباً روزانہ کے حساب سے آدھا کلو بنتے ہیں آلو سے تیار کردہ بیلاروس میں ایک سو سیزائی ڈیشز موجود ہیں بیلاروس کی کرنسی کا نام بیلاروسین روبال ہے ایک بیلاروسین روبال پاکستانی چوراسی روپیوں کے برابر ہے اور انڈین چھبی روپیوں کے برابر بنتا ہے جبکہ ایک بیلاروسین روبال بنگلہ دیشی سنتیس ٹکے کے برابر ہے اس ملک میں بیرزگاری نہ ہونے کے برابر ہے یہ ملک افانستان سے ڈیٹھ گھنٹے پیچھے پاکستان سے دو گھنٹے انڈیا سے اڑائی گھنٹے اور بنگلہ دیش سے تین گھنٹے پیچھے ہے اس ملک کا بنگلہ دیش سے فاصلہ چھ ہزار ایک سو دو کلومیٹر انڈیا سے پانچ ہزار چھ سو چوراسی کلومیٹر پاکستان سے چار ہزار ایک سو پچانوے اور افانستان سے تین ہزار سات سو چھانوے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے بیلاروس کے جہنڈے میں تین رنگ موجود ہیں سرخ، سبز اور سفید سرخ رنگ جنگوں میں قربانی کی عزاز سبز رنگ، زندگی اور ترقی یافتہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے سائٹ پر دیئے ہوئے سفید اور سرخ رنگ کے ڈیزائن بنے ہیں جو ملک کے پھولوں اور پودوں کو ظاہر کرتے ہیں بیلاروس کی سرزمین پر بے شمار کلے موجود ہیں جو اپنی حبصورتی جدید اور قدیم فن تعمیر کی وجہ سے یورپ میں مشہور ہیں اس ملک کی نیشنل لائبریری سطح زمین سے بہتر میٹر بلند ہے یہ انتہائی مشہور لائبریری ہے اس کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب کتابیں موجود ہیں ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی زبردست ہے ملک میں ٹرین، میٹرو، ٹیکسی اور بس کا بہترین نظام موجود ہے میٹرو اور ٹرین کا سفر سستہ اور آرامدے ہے لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں پورے ملک میں تقریباً 65 ائرپورٹ موجود ہیں صرف دس ائرپورٹ انٹرنیشنلی پروازوں کے لیے اوپن ہیں باقی ملکی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ملک دنیا کے سب سے زیادہ جیلوں والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے یہاں جیلوں کی تعداد جانہ ہزار سے بھی زائد ہے اور بے شمار ندی نالے اور افشاریں موجود ہیں بیلاروس کا نظام حکومت جمہوری پارلیمانی ہے ملک کے صدر الیکزنڈر لوکاشنکو ہیں اور ملک کے پرائم منسٹر رومن ہیں بیلاروس 25 اگست 1991 کو سویچ جونین سے آزاد ہوا لیکن یہاں کے لوگ اپنا یوم ازادی 3 جولائی کو مناتے ہیں کیونکہ 3 جولائی 1944 کو مسک شیر جرمن فوجیوں سے آزاد ہوا تھا اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی مذہب کی تو کل آبادی کے 91 فیصد حصہ کرسٹن مذہب پر مشتمل ہے اور کرسٹن مذہب ہی ملک کا قومی مذہب ہے 7 اشادیہ 8 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں اور باقی ایک اشادیہ 2 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ملک میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں جن میں 84 اشادیہ 9 فیصد بیلاروسیان 7 اشادیہ 5 فیصد ریشیان 3 اشادیہ 1 فیصد فول 1 اشادیہ 7 فیصد جوکرینین اور باقی 2 اشادیہ 8 فیصد دوسری نسلوں کے لوگ آباد ہیں بیلاروس کے قدرتی وسائل لکڑی تیل قدرتی گیس قدرتی دہاتیں چاگ اور زرات پر مبنی ہیں زرات میں اناج آلو سبزیاں گندم چاول فروٹس شامل ہیں اور سنتی مسنوعات میں مشینری ٹیکسٹائل کنسٹرکشن آلات اور ٹریکٹر سہرے فیرس تھے ہر سال جی ملک 35 بلین ڈالر کی اشیاں اکسپورٹ کرتا ہے اور 42 بلین ڈالر کی اشیاں امپورٹ کرتا ہے بیلاروس کا موسم گرمیوں میں بھی معتدل رہتا ہے یعنی ہلکا ہلکا تھنڈا سرزیوں میں انتہا کی تھنڈ ہوتی ہے اور ملک کی بیشتر علاقوں میں برفباری بھی ہوتی ہے بیلاروس کا سلانہ جی ڈی پی دو سو اکیس اشاریہ ایک بلین ڈالر ہے مضبوط میں اشید کے حوالے سے یہ ملک دنیا کے 73 نمبر پر آتا ہے یہاں کی فیقہ سامدنی چوبیس ہزار سولہ ڈالر ہے جو پاکستانی 67 لاکھ سولہ ہزار ستر روپیوں کے برابر اور انڈین انیس لاکھ 93 ہزار 317 روپیوں کے برابر ہے آبادی کے لحاظ سے ملک دنیا کے 96 نمبر پر آتا ہے بیلاروس میں ایک کلومیٹر کے اندر 45 لوگ آباد ہیں بیلاروس میں شرع پیدائی شرع امواد سے کافی کم ہے یہاں کے لوگوں کی عوصت عمر 74 سال ہے بیلاروس میں تعلیم کی شرع 100 فیصد ہے یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 7 فیصد تعلیم پر لگاتا ہے بہترین یونیورسٹری ملک کا کالنگ کورڈ پلس 375 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ بی وائے ہے بیلاروس میں کھانے تمام کے تمام قسموں کے پائی جاتے ہیں حرام کھانے یعنی سور کا گوش اور سی فوڈ کسیر مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں لہٰذا آپ جب بھی جائیں تو حاصل حیال کیا کریں یہاں ترکش ریسٹورنٹ موجود ہیں جہاں حلال کھانا بہرسانی مل جاتا ہے اگر پاکستان اور بیلاروس کی موجودہ تعلقات کی بات کی جائے تو گزشتہ چند دن قبل بیلاروسی صدر الیکزنڈر لوکشنکو نے پاکستان کا دورہ کیا اس دورے میں بیلاروس کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ ستہی ارسٹھ رکنی وفت بھی شامل تھے جس میں ہم سرکاری افسران وزراء اور باعثر کاروباری رہنمائی شامل تھے اس طرح پاکستان کی حکومت نے معزز مہمان کے استقبال کیا اس دورے کو اکیس طوبوں کی رسمی سلامی دی گئی اس مہائدے میں مختلف شعبوں بالحصوص تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہیں گزشتہ ایک سال میں بیلاروس اور پاکستان نے پچاس ملین ڈالر کی تجارت کی ہے اس مہائدے کا مقصد اس تجارت کو مزید بڑھانا ہے اس دوران صدر بیلاروس نے اس خوائش کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستانی مین پاور بیلاروس کی کمپنیوں میں کام کرے بیلاروس جانے کے لیے اسلامباد میں بیلاروس کی امبیسی موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے بیلاروس کی اوفیشل ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے خوائش مند حضرات اس ویب سائٹ کے مطابق ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی راہے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اپنے دوست عبیداللہ خانزادہ کو دیں اجازت اللہ نگے بان ملتی